ماروف ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر کے ہانی ٹرائپ کا ڈراب سین ماسٹر مائن حسن شاہ نے ایک نئے ویڈیو لیک کر دی ہانی ٹرائپ کا ملزم رفیق ساتھی سمیت گرفتار مرکز کردار ملزم حسن رضا سے مزید تفتیش جاری ہے پنجاب میں چار سو پچاس کلومیٹر طویل تین نئے روڈ کوریڈور کا آغاز وزیراعہ مریم نواز نے اشلاس میں نئے کوریڈور کی منظوری دے دی دو سو دست ارگ روپے کی لاغت سے تینوں پروجیکٹ دسمبر دوہزار پچیس تک مکمل ہوں گے وزیراعہ کا تین ماہ میں نئے کوریڈور پر دامیرات آغاز کرنے کا فک وارڈ سیٹی آف لاہور ترمیمی بل دوہزار چوبیس منظور پنجاب حکومت نے وارڈ سیٹی آثورٹی کے دائرہ کار کو صبح بھر تک بستہ دی دی سیکیٹری بلدیات نے پنجاب حکومت کو وارڈ سیٹی آثورٹی کے صبح تک رسائدین کی سمرید سال کی وارڈ سیٹی آف لاہور کا نام پنجاب وارڈ سیٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریاز آثورٹی کر دیا گیا دو دن بارش کے بعد سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی چاری درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہوا میں نمی کا تناسب 63 فیصد ریکارڈ میک میں موسمیات نے گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کرتی شدید گرمی اور حبس میں زیسکو کا ترتیلی نظام درہم برہم شہر بھر میں غیر علانیہ لوڈ شیڈی جاری دورانیہ پانچ سیٹ چھے گھنٹے تک پہنچا دیا کیا شہری پھٹ پڑے بجلی آتی نہیں اور بل بھاری بھر کم بھیج دیا جاتے ہیں بجلی کے بلوں نے گھر کا بجٹ ہلاک رکھ دیا بجلی کے ترسیل نظام میں نقائص دور کرنے کے لیے چین سے مدد لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اس سلسلے میں چینی سفیر کے ساتھ ملاقات کریں گے ملاقات میں بجلی کے ترسیلی نظام پر باتچیت ہوگی چائنہ سٹیٹ گریڈ کے ساتھ مل کر ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا چکن سستہ ہو کر بھی عوام کی قوت خرید سے باہر مرگی کا گوشت تین روپے سستہ فی کلو قیمت پانسو چورانویں روپے ہو گئی بارہ اندے ایک روپے مہنگے دو سو اکسٹھ روپے فی درجن میں فروغت مارکٹ میرنڈوں کی پیٹی ساتھ ہزار ساتھ سو چالیس روپے میں دست دیا سبزی مڈیاں بھی مہنگائی کی دلدل میں دھست گئی سکاریٹ لسٹ میں آج بھی متعدد سبزیاں اور پھل مہنگے ادرک چھے سو پینتیس لحسن چار سو لیمو چار سو پانچ روپے کلو جبکہ سیب تین سو چالیس خوبانی دو سو تیس روپے کلو اور کیلہ ایچ سو چالیس روپے درجن میں فروغت ہونے لگا جینہ ہاؤس حملہ اور جلاو کھیراو کا کیس پیچھا ایکی چودہ قوتین سمیت ستائیت ملزمان کی بنی زمان پر سمات مزید سمات میں نو اگست تک کی توسی انسدازی دیکشت گردی دعوت کے جج قالی درشت نے سمات کی ڈیفنس ڈالفن سکارٹ کا ڈاکوں سے آمنہ سامنا تین رکنی ڈکیت گینگ کا سرغنہ گرفتار ساتھی فرار ترجمان ڈالفن کے مطابق گرفتار ملزم سے موٹر سائیکل برامت مزید تفتیش کے لیے تھانہ ڈیفنس سی کے حوالے کر دیا گیا موٹر سائیکل چور نے لڑکا پکڑ دیا تیرہ سالہ صد کچھا جیل روٹ سے موٹر سائیکل چورا کر فرار ہوا تھا پولیس نے قائد ملت کالونی سے راؤنڈ اپ کیا موٹر سائیکل تحویل میں لے کر ملزم چارل پروٹیکشن کیس سپورٹ کر دیا گیا لوہاری گیٹ پولیس سماش دشمن ناصر کے خلاف متحارک دو رکنی موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا ملزموں سے موٹر سائیکل دو موبائل فون نقدی اور اسلحہ برامت پولس کے مطابق ملزم شہر کے مختلف مقامات پر شہریوں سے لوٹ مار کرتے اور رفو چکر ہو جاتے ملزم یوسف اور علی رزا کے خلاف مقدمات درج فوری ابتدائی تیوی امداد کورس کی تقنیل پر پہلے بیچ کے لیے پر ویکار تقریب ایس بی ہیڈکارٹر نے ایم ایس پولیس سلائن سہا سبتال اور ریسکیو سکاف کو تاریفی اور کورس سیڈفیکیٹ تقسیم کی پہلی بار قواتین فلس افتران کو بھی فوری ابتدائی تیوی امداد کا گوست کروایا کیا ہے ایک فلم کرنے کے بعد زیادہ گیپ لیا آپ لوگ کو یہی ہمیشہ سے میرے سے شکایت رہتی ہے لیکن میں زرہ ڈیفرنٹ کرداروں کی تلاش میں ہوتی ہوں اور ٹی وی پہ کروں یا فلم پہ کروں ہمیشہ آپ لوگوں نے مجھے ایک ڈیفرنٹ اٹائر میں دیکھا ہوگا ڈرامے میں اداکاری کے جوہر دکھائے تو ہر کسی کو اداکاری پسند آئی بات دوبارہ انڈسٹری منٹری کہا کام ایسا کریں کہ سب کے دل میں رہ جائے شادی کے سوال پر کہا کرکیٹر کو دل دے چکی ہوگا اور زندگی میں رشتے ملا ہی کرتے ہیں مگر ایک انسانی رشتہ ایسا ہے جس میں زندگی ملا کرتی ہے اور وہ رشتہ ہے دوستی کا دوستوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے ہسنے بولنے کی اصولوں کا حصہ کتاب نہیں رکھنا پڑتا لاہور سامنے دنیا بھر میں آج دوستی کا دن منائے جا رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں لاہور انگ اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں نمرہ اقبال ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے معروف مصنف خلیلو رحمان کمر کے ہانی ٹراب کا ڈراب سین خلیلو رحمان کمر اروج کو ڈرامے میں کاسٹ کرنے نہیں بلکہ غلط ارادے سے اس کے گھر گئے ماسٹرمائن حسن شاہ نے خلیلو رحمان کمر کی اروج کے ساتھ بنائی نازیبہ ویڈیو لیک کر دی ہے خلیلو رحمان کمر اروج کے ساتھ پہلے صوفے پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں پھر برہنہ حالت میں ویڈیو سامنے آ جاتی ہے دوسری جانب ہنی ٹراب کیس میں ارگنائز ٹرائم یونٹ نے حسن شاہ ملزم رفیق کو پشاور سے گرفتار کر لیا ہے مرکزی کردار اور ویڈیو لیک کرنے والے ملزم حسن رضا سے مزید تفتیش جاری جب بالکل ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق جہاں معروف مصنف خلیلو رحمان کمر کے ہانی ٹراب کا ڈراب سین خلیلو رحمان کمر اروج کو ڈرامے میں کاسٹ کرنے نہیں بلکہ خلط ارادے سے اس کے گھر گئے ماسٹر مائنڈ حسن شاہ نے خلیلو رحمان کمر کی اروج کے ساتھ بنائی نازیبہ ویڈیو لیک کر دی ہے خلیلو رحمان کمر اروج کے ساتھ پہلے صوفے پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں اسی پر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے شاہد رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد بتائے گا ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق بلکل ہی معروف ڈراما نکار مسانیو خلیلو رحمان کمر کے ہنی ٹیپ کا ڈراب سین ہو گیا ہے معروف مسانیو خلیلو رحمان کمر اروج کو جو ہے ڈرامی کے نکاس کی کہنے نہیں بھی جو مہینہ طور پر غلط ارادے سے اس کی دھر گئے تھے یہ کہنے پلو سرائے کا ماسٹر مائنڈ حسن شاہ نے خلیلو رحمان کمر کی جو ہے نازیبہ یہ ویڈیوز کی لیک کر دی ہیں خلیلو رحمان کمر جو ہے اروج کے ساتھ جو ہے پہلے صوفر پر بیٹھے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ملزم کی جانت سے جو ہے لیک کی جی ویڈیو میں خلیلو رحمان کمر جو ہے برینہ حالت میں دکھائی دے رہے ہیں آجوہنی ٹیپ کیس جو ہے آج نائی ٹائم یونٹ نے جو ہے حسن شاہ اور اس کے ساتھ ہی ملزم رفیق کو بھی پشاور سے گرفتار کر لیا ہے آج نائی ٹیپ کیس کے مرکزی ملزم ساتھ ہی ملزم حسن شاہ سے آج آج شاہ یہ بتائے گا جب اس طرح کا کوئی سکینڈل منظریں آم پر آتا ہے تو بہت ساری جو ہے وہ فیک ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی ہیں اور وہ گردش کرنے لگ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر تو یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں اس کا یہ کچھ قبل زبکت ہے یہ فیک ہیں یہ درست ہیں جب تک اس کا فانوزم نہیں کروایا جائے گا اس وقت تک یہ کچھ کہنا کا پس وقت ہے کہ یہ درست ہے یا اس کو الٹرنیٹ کر کے جو ہے یہ چڑھائی گئے ہیں سیسیل میڈیا پر سارے دست جو ہے ذراعہ کا یہ ہی کہنا ہے کہ ویڈیو جو ہے ٹھیک ہیں اور یہ جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ کلیگرمار کمر ہیں اور یہ خاتون جو ہے روز ہے اس پر کہہ رہا ہوتا ہے اس ویڈیو میں بلر بھی کیا ہے اب دیکھتے ہیں جو اب اس کا فرانزک کروایا جانے کا بھی امکان ہے کہ کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں تو یہ فرانزک جب ہوگا تو اس کے بعد ہی تمام طرف صورتحال جو سامنے آئے گی کہ یہ ویڈیو اصل ہیں یا جن کو بنایا گیا ہے جی شاہد یہ بھی بتائیے گا کہ خلیل الرحمان کمر کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ اب اس جو کہانی میں نیا موڑ آیا ہے اس کے بالکل آپوزٹ ثابت ہویا یہ ویڈیو فیک ہے یا ریالیٹی پر مبنی ہے اس پر خلیل الرحمان کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے کیونکہ ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ اس ویڈیو سے ہی اس کہانی میں جو نیا موڑ آیا ہے اس سے بلکل مختلف تھا دیکھیں ابھی تک ان کا کوئی حوالے سے موقف سامنے نہیں آیا اور شاہد وہ موقف اس حوالے سے نیا ہے جی شاہد بہت شکریہ تفصیلن اپڈیٹ کرنے کے لئے